مورننگ ویدفرا مورننگ ویدفرا مورننگ ویدفرا مورننگ ویدفرا مورننگ ویدفرا مورننگ ویدفرا دفعہ فیزیو تھیریپی کروا لی ہے سیشن کروا چکا ہے now it's time to give him medication پھر وہ میڈیسن کی طرف لائے گا وہ پھر وقت گزرتا جاتا ہے age کے ساتھ اس کے بونز میں اور چیزوں میں پرابلم then he refer them to the orthopedics orthopedic کی اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آتے اس کو نہیں کہتے کہ یہ تو آپ بس ابھی چار لاکھ جمع کرائیں برنا یہاں پہ جس طرح ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ پرابلم ہے we'll try to do some like injections کوئی injection لگا کے اور اس کو کہے ابھی بھی وہ کوشش کرے گا کہ surgery avoid ہو جائے ٹھیک ہے surgery کی طرف اتنی جلدی کیونکہ that option is in your pocket یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں تو اس میں step wise چلنے میں اس کا وہ time quality of life اور وہ چیزیں کافی بہتر رہتی ہیں and then they decide کہ اب ہم نے فیزیو تھیریپی بھی اور یہ میڈیسن بھی ہو اس کے ساتھ انجیکشن بھی لگے لیکن therapy continue رہتی ہے تو آپ کے خال میں کاشیف آپ کے خال میں بھی یہ بجا ہے کہ وہاں پہ تو ان ڈیمانڈ رہتی ہے یہ دپارٹمنٹ اور یہاں پہ سرپلس ابھی دو سو پچاس آپ کالیش کہہ رہے ہیں تو اتنے سرپلس بچے ہیں کہ وہ بچاری سارے جوبلس ہیں بے کل کیونکہ ان کی وہاں پہ انفرسٹرکچر بہت سٹرونگ ہے ہم لوگ زیادہ تر جس طرح سٹیڈی بھی کرتے تو امریکہ کو زیادہ سٹیڈی کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کے وہاں پہ کمیلیٹی بیس سینٹرز ہیں وہاں پہ کمیلیٹی کے بہت زیادہ ہیں پاکستان میں کمیلیٹی سینٹرز نہیں ہیں دوسرا یہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے وہ کنسلٹنٹ جو باہر سے آتے ہیں وہ تو اپروچ لے کر آیاتے ہیں لیکن جو یہاں پر وہی ارثوڈکس اپروچ کے پر ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے چلتی بھی آ رہی ہے وہ اسی کے پر فوکس زیادہ رہتے ہیں پھر زیادہ بات ہے لوگوں میں بھی اویرنس نہیں ہے کہ وہ ہے پھر جس طرح بھی ہم تھوڑا سا بریک میں بات کر رہے تھے ٹو ففٹی پلاس انسٹیٹیوٹ ہو گئے تو انسٹیٹیوٹس بسیکلی کیونکہ وہ سب بھی میرے ہی کوئی بھائی لوگ ہیں لیکن پرولم یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی وہ ایک سٹینڈر جو ہے وہ فالو نہیں کیا جا رہا بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جن کے پاس کلینکل سٹرکچر میں کلینکل ایکسپورٹیز وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہ بچے جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرینٹلی وہ پھر ورڈ آف ماؤت ہوتے ہیں جب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں ان کی پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے چھیک ہے نا تو آگے جب وہ پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے تو پھر آگے پھر ظاہرے بات امید بھی بیسا ہی رہا ہے اچھا حمزہ جب ہم لوگوں کے ایڈمیشنز ہوئے تھے میڈیکل کا اگر 802 پہ میرٹ تھا تو میرا خیال ہے کوئی دو چار نمبر جہاں وہ کم تھے اور جس پر فیزیو تھرپی پہ ایڈمیشن ہو رہا تھا تین کالجز تھے پورے پاکستان میں ہوتی نمبروں کا فرق ہوتا تھا تف کمپیٹیشن جو ہوتا تھا اب تو نمبر کا مزتا ہے کوئی نہیں رہے لیکن جو ہمارے انسٹیوٹس ہیں جس طرح جس طرح جس طرح جی پی ایم سی ہے میوہ ہوسپٹل ہے ابھی بھی وہاں پہ میریٹ بیس سیسٹم ہے 85 پلس 89 پرس پرسنٹیج لوگ لے کے آرہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں اب ہر جگہ پہ یہ دگری کھل گی اس نے کہ پیسے ٹھک ٹھک لوگ کمال لے لیکن یہ ہے عمرق گا یہaxی ف mıہنی ہے لیکن یہ ہے ایک انیویسٹی ہو لاک نہیں سوڑے لاک نہیں لکھ روپ یہ bothering ہیں لاکہ روپ یہ اتا ہے لاکہ روپیہ پرمند لاک سے بہت آگے ہو گا ہے بہت آگے ہو گا نمبر ایک انیویسٹی 4합니다 جی چار چار لاکھ روپ 뿌� матی چ listener اچھا لیکن پرابلم ہمارے ہاں یہی ہے جو کاشف صاحب نے بھی کہا اور ساتھ بلال نے بھی یہ شیر کیا کہ ہمارے ہاں انسٹوشنز تو کھل گئے لیکن کلینیکل ایکسپریٹیز کے لیول پہ اس سے ریلیٹڈ کیونکہ ہمارے ہاں جب لوگ داخلہ لینے جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ ہماری کلینیکل اٹیشمنٹ کس کے ساتھ ہے ہاں جی اچھا اس کے ساتھ پھر ایچ ایسی کا جو کرائیٹیریا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک ملٹی ڈیسپنری اپروچ اور ایک بڑا ہاسپٹل اور یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ان کی ضرورت ہے لیکن ایس پر ڈاکٹر مدب کاشف بھائی نے کہا کہ وہ چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر جب بچہ کریجویٹ ہو کے جب آتا ہے آپ کے پاس میرے پاس بھی کئی بچے آتے ہیں تو ان کا جو سینریو ہوتا ہے اس کو دیکھ کے پھر ایون ہم فیزیو تھرپیسٹ ہیں تو ہمارا بھی ایک لیول آف کنسپٹ جو ان کے متعلق ہوتا ہے چینج ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے انسٹویشن سے پڑھ کے آ رہے ہیں اور پھر آپ سوچ لیں کہ باقی میڈیکل پروفیشن کے پاس جب وہ بچے جائیں گے تو انہوں نے بھی تو ایسا ہی کنسپٹ اور وہ ان کے متعلق ذہن میں بنانا ہے کہ فیزیو تھرپیسٹ ایسے ہوتے ہیں تو پھر شفکت پھر گلہ ہم لوگوں سے کیا کریں اس کا مطلب ہے کہ مطلب اپنے لوگ ٹھیک ہیں کہ اب میں تو جب سے گریجوٹ ہوا ہوں میں فیلڈ کے ساتھ بڑا سنسیریٹی کے ساتھ اور مجھ سے جو سینئر تھے لوگ انہوں نے بھی بہت کام کیا اس کے اوپر کہ کسی طریقے سے اس فیلڈ کو ہم ایک اسٹیبلش فیلڈ کریں اور لگے رہے اور ہم نے پھر اس سے ایک آپس میں جی بانڈنگ ہوتی ہے تو اور پاکستان کراچی سے گلگیت کشمیر فاتہ جتنے بھی ہیں کوئٹہ بلوچستان اور میٹنگز کرتے ہیں میں خود گیا ڈاکٹر وردہ آگئی میں مطلب کے ہیلتھ منسٹر کے ساتھ اور جو لازٹ گورنمنٹ تھی اس سے لازٹ ٹوزن ایلیون سے لگا ہوا ہوں جو بھی ہیلتھ منسٹر آتا ہے جو بھی ہیلتھ سٹریٹیجی ان کی بنتی ہے ان کے ساتھ کہ ہمارے ہر پروونس میں ہر پروونس کے اندر ہر ڈسٹرک میں ان کو پورا ایک نمبر دیا ہوا ہے کتنے پیشنٹس ہوتے اتنے فیزیو تھرابیسٹ ہونے چاہیے اور ایک بات ہے کہ تھوڑا سا اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں تو اتنے عرصے میں کہیں نہ کہیں پہنچے ہیں اگر تو نہ ہوں تو پھر تو ہم شاید یہاں پر بھی نہ ہوں ہمیں یاد ہے جب کریڈٹس کا مسئلہ ہوا تھا بھی بلال جیسے لوگوں نے ایک بات جانا تھا جب ہمیں بیشی بلکل ہم ٹھوٹے ہوتے ہیں کہ ڈیگری کے ڈیوریشن کیتنا ہے کریڈٹ پورے ہویا ہے نہیں ہو رہے ہیں کریڈٹس ہی پورے ہوتے تھے کریڈٹس ہی پورے ہوتے تھے شکریہ نمی شکریہ اور ہم سے اس ورے سے بہت آگیا جب ہوتے ہوتے ہوں کیونکہ انہوں نے شروع سے ڈیگریز کو اپگریڈ رکھا اپڈیٹس ہی پر دنیا کے ساتھ ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر میں جسنا شفقت نے کہا کہ ہمارے ہاں جتنا بھی سٹ اپ چل رہے ہیں ریارٹیز ڈیفرنٹ ہیں لوگوں کی لوگوں کا معذرت کے ساتھ کمانا مسئلہ ہے کہ بھی ہمیں ریونیو کی در سے آئے ریادر دن کہ بھی ان چیزوں کو سوچیں کہ بھی ہم اس پروفیشن کے لیے ہم کتنا آگے لیے جا سکتے ہیں ان بچوں کو ہم کتنا گائیڈ کر سکتے ہیں آگے لیے جانے ایک بار پھر از ویل از وہی بات اویرنس ہمارے ہاں میڈیکل کے لیول پہ بھی کہہ لیں ایک عام پبلک کے لیول پہ بھی کہہ لیں کہ اس کو پروپرلی ایکسپیڈائٹ نہیں کیا گیا کہ ہم لوگ اویرنس اپنے لیول پہ تو شاید ہم کریئٹ کر رہے ہوں لوگوں کو کہ اویرنس کیا ہے اور فیزیت آئیپی کتنی واسٹ فیلڈ ہے ڈائیورجنز ہے اس کے اندر لیکن ہمارے ہاں جب ایک بچہ پڑھ کے نکلتا ہے اور وہ ہم مارکیٹ میں جب آتا ہے تو مطلب اس کے لیے سب دروازے بند ہیں مطلب وہ بچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ سوچ کے آیا تھا پانچ سال پڑھا اور اس کے بعد میں جب فیلڈ میں آیا ہوں تو یہاں تو اور اس چیزے اس بچے کے لیے آگے اگر رستہ نظر نہ رہا ہو اور اس کے لیے ڈیفنیٹلی پالیسی بنانے کی ضرورت بھی ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور انسٹیوشن لیول پہ بھی اور وہی بات کہ انسٹرسٹرکچر نہیں ہے ہمارے ہاں کہ جوپس کے انسٹرسٹرکچر بنے پر کم از کم ڈیسٹرک ہیلڈ یونیٹس یا ان میں تو آپ فیلو تریبی کا ڈپارٹمنٹ رکھیے وہاں لوگوں کو ہمارے ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ایک فیلو تریبی میں کپیسٹی کتنی ہے کام کرنے کی اشار یہ سب سے بڑا ایشو ہے مطلب ایوریون تنکس کہ یہ چالیس مریض دیکھ لے گا مطلب آپ کو اٹلیسٹ 15-20 یا ہاف انار تو اٹلیسٹ ایک پیشنٹ کیلئے چاہیے تو پر اگر آپ ایک فیلو تریبی ہاف انار آپ کم نہیں کہہ رہے ہاف انار تو اسیسمنٹ نہیں آپ لے لیں گے میں ایک مینیمم آپ کو ٹائم دے رہا ہوں 30-50 منٹ لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ میکسیمم 8 سے 10 پیشنٹ دن میں دیکھ سکتا ہے جو thoroughly اور اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے جو result oriented ہو جن کے outcome بھی آپ کے نظر آ رہے ہوں ٹھیک ہے لیکن unfortunate ہے کہ اب وہاں پہ سب کچھ ایک understanding کا level یہ ہے ہمارے ہاں کے جی جسنا doctor bed کے prescription لکھ رہا ہے اس طرح ہی چاہید فیزت ہے پر اس میں بھی لکھ رہا ہے یہاں تو فیزکیپشن یاد ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے میں نے ہر پیشنٹ کو کیا پرسکیپشن دینی یہی بات ڈیفرنس ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں پیشنز لگے ہوتے ہیں لیکن کلینکلی جب آپ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو اتنی ڈائیورجنز ہے کلینکلی اور آپ کی ایکسپریٹیز کے ساتھ وہ آپ نے اس کو کیس طرح میچ کرنا ہے اور then how you are going to execute it unfortunately دیکھیں ہمارے ہاں آج تک ایک رول implement نہیں ہوا جو میڈیکل کا آپ کی پوری دنیا بدل کے رکھ دے گا وہ ہے جنیریک میڈیسنز لکھنا شروع کر دیں آپ بالکل تو آپ کا پورا سسٹم ان پلیس ہو جائے گا یہ بڑے بڑے کمیشن کٹ ہو جائیں گے یہ صرف ایک چیز کو پاس نہیں ہونے دیتے کیونکہ پوری فارمسوٹیکل انڈسٹری جا ہے وہ کھڑی اس چیز کے اوپر ہے کہ جو دھو روپے کی گولی ہے وہ انہوں نے پچاس روپے کی بیچنی ہے اور جو ایک ہزار کچھ روپے کی گولی ہے so until and unless we take these important decisions کے generic medicine prescriptions پر آ جائیے آپ جو دنیا فالو کر رہی ہے medical system کی hierarchy اس پر چلے جائیے physiotherapy کو acknowledge کیجئے لوگوں کو medicine free treatments کی طرف جو ہے وہ لے کر آئیے تاکہ بلکل میں تھوڑی سی آپ کی بات میں addition کروں گا کہ ہمارے ہاں multi-disciplined approach نہیں ہے سب سے بڑی lacking multi-directional traditional up treasury care hospital میں primary care hospitals میں جو بھی ہیں consultants بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں multi-disciplinary approach کو فالو ہی نہیں کیا جاتا تو وہاں پہ physiotherapy بلکل nominal سی ایک place پہ کھانا پوری ہے یہ بہت important ہے کیونکہ کسی preventive health اور وہ بات جو کاشف صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے ہاں یہ نہیں سوچا جاتا کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ کام کر رہا ہے تو ہاں تو ہاں 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 چھوٹیان ہاں بڑی آرام سے مل جاتیں بڑی آرام سے مل جاتیں رکھی ہوتی ہے کہ بھی ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسلسل پیشنٹ ہی ہیں ایسے بھی ہمارے پاس ایمپلوئیز ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح نیگوشیئٹ کرنا ہے ان چیزوں کو کس طرح منیج کرنا ہے تو there are some institutions میں اچھلی تھوڑا سا ایٹ کرنا چاہ رہا تھا پڑانی بات کے اوپر جو اس سے پہلے ہو رہی تھی بیسکلی پہلے تھا جس اگر میں نے گریجویشن کی تھی تو اس اگر تقریبا 90 to 95% جو تھے پیش ہوتے تھے چلے آتے تھے باہر ٹھیک ہے نا تو یہ صرف باہر جانا not a big deal لیکن یہ بھی تو دیکھیں ملکی economy کے لیے وہ ذریع مبادلہ یہاں پہ بھیجتے تھے ٹھیک ہے نا پھر یہ چلتے چلتے 2001 تک جب یہ لوگ گئے اس کے بادشاڑ 2002 میں زیادہ restrictions آگئی ان بچوں نے تو انہوں نے تو خیر یہ سوچا بھی نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا ہوا ہے جو ہم نے ہم جس دور سے گزرے میں کہ ہمارے وہاں پر باقاعدہ JPMC کے اندر بورڈ کے اوپر ابھی ہم graduate نہیں ہوتے تھے تو ہمارے لیے job کے وہاں پر ads لگے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا اور یقین کرے کہ اس میں کچھ jobs ایسی ہوتی تھی ملکہ آپ لوگ اس طرح مجھے حرانگی سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا میں آہا خان میں تجھا ہوتی تھی ہمارے تو باقاعدہ companies ہوتی تھی انٹرویز لینے کی تھی آپ جو آپ کی چوئیس ہوتی تھی آپ پاس ملکہ آپ ففٹین امریکہ کے لیے چاہیے تو انگلینڈ کے لیے چاہیے اور آپ کو چوئیس کرنا ہوتا تھا کہ ان میں سپورٹی کمپنی کو چوئیس کر لے ملکہ ایسا ہوتا تھا ہمارے پاس ایک وقت میں پانچ پانچ لوگ ملکہ پانچ پانچ companies ہوتی تھی معماری کمپنی کو چاہیے چاہیے دیکھیں اور آپ کی کتمپنی کے سادس کیوں چاہتر دیکھt zoom این ڈگری اس ساد cheap carachy ڈیورسٹی میں نے ڈیورسٹی میں مارے سارے میں ہرتےねぇ شکر ہے کہ یہ سارے چیزیں بلوک ہو گئیں آج بھی ان ڈیمانڈ ہے ہاں جی تو بلوک کیوں ہو گئی یہ ڈیوان کیوں ہی کیونکہ آج وہ سٹکچر ایسا بن گیا ایچی سینے کریٹیریہ دے ریا کہ 50% لیس چاہیے میڈیکل کے اندر ٹھیک ہے نا 50% آپ ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ انٹر کر رہے ہیں آپ کو سوچے اور پر یونیورسٹی 50% لیس چاہیے کیا مطلب تو آپ داخلہ لے سکتے ہیں اب اچھے انسیوٹ ہے جس طرح ہمارا شیفہ تامری ملت ہے وہ 65% کر لے گا کیونکہ ہم لوگ اس کے پر ہے کہ اس سے زیادہ نمبر آف پر ہم نے 50 کے بلوک کیا ہوا ہے 50 سے پر ہم نے لینے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا بہت سارے انسیوٹیوں فالو کرتے ہیں بہت سارے لیکن 90% انسیوٹ پرائیوٹ کے اندر اسیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں وہ 50% سے نیچے بھی لے لیتے ہیں نا نہیں وہ نمبر آف ان کی سیٹ کوئی سیٹ نہیں ہے کوئی آئے گا وہ ستر بھی لے لے گا کوئی سو لے لے گا کوئی ڈیڑھ سو لے لے گا کوئی بیس لے لے گا ان کے پاس یہ سٹرکچر نہیں ہوگا کہ جی کہ کلینکلی ان کو اتنا پڑھانے کے لیے ان کے پاس جگہ ہے ان کے پاس اتنے رونز ہیں اتنی جگہ پہ وہ اتنی زیادہ اچھی طریقے سے نولیج ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ وہاں پہ صرف ان کو وہ چیز نظر آ رہی ہوتی کہ نمبر نمبر کے ملٹیپلائے بھائی جو بھی اپنے کہا پانچ لاکر پہ چال لاکر پہ تو اس حساب سے وہ ہے یہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی ایسی سٹرٹیجی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو روک سکے یا کہہ سکے کہ جی کہ آپ اپنے سٹرونٹس کو کوالیٹیٹیٹیب بنائیں کونٹیٹیٹیٹیٹیب نہ بنائیں اگر یہ چیز ہو آج بھی ہمارے لیے امریکہ یورپ کھلا ہوئے اگر ہم وہاں پہ اچھے تھے پر این اچھے کے ایکزیم یہاں پہ کلا سکتے ہیں یہ سعودی عرب کے ہم بات کر سکتے ہیں دنیا کی دوسری ممالک میں جہاں پہ اتنی یہاں پہ پاکستان ہماری قوالیٹی آف ایڈکیشن جو ہے وہ اب کمارک نہیں ہے سہی سو نو میٹر کہ آپ وہ ڈی بی ٹی کی ڈگری لے کر آ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے ایٹ پار نہیں ہیں جو کہ دنیا کی ریکوارمنٹ ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لیے امریکہ کیوں مند ہوا تھا یہ بلکہ زیادہ اچھا بتا دیں گے اگر ہنڈڈ لوگ اپیر ہوتے تھے دو لوگ پاس ہوتے تھے وہ نائنٹی ایٹ برڈن ہوتے تھے اس قوم کے اوپر ہم تو یہی فیڈبیک دیکھتے ہیں وہ نائنٹی ایٹ جو ہوتے تھے وہ پھر ادھر ادھر جاتے تھے وہ ادھر ادھر جاتے تھے وہ اور جابز کرتے تھے دیکھیں وہ قوم ایک ڈیویلپ کنٹری ہے انہوں نے ایک سرکچر بنایا ہے کہ ہم لوگ سو تھریپس چاہیے اب یہ تو نہیں ہے کہ سو میں سے آپ نے یہاں سبلائے اور نائنٹی ایٹ کو ادھر بھیک کہ دو بندے ان کو ملے ہم ٹھیک ہے تو لیس ٹاک باؤوٹ ایٹ کہ یہ جو امیگریشن میں ہماری مسائل ہوئے کہ ہماری فیزو تیرپیس ہیں وہ نہیں اس طرح جا سکتے اس کی وہ جو ہاتھ کیا ہیں اور کوالٹی اف ادھر 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 لیکن بریک لیتے ہیں موسیقی